مجھے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پاکستان سے پاہر دیکھ رہے ہیں سب کو اسلام علیکم امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک رنگ نیک کی پیرنگ کے مطالق ہے کہ ان کا پیر کیسے بنا سکتے ہیں جو جلدی بن جائے اور اگر پیر نہیں بند رہا تو اس کی کیا وجہات ہیں جس کی ویسے پیر نہیں بند پا رہے ہیں یا فیمیل میل کو مار رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو کہ میں آج کوشش کروں گی کہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا سکوں جو آپ کو اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل معلوم ہو جائے کیونکہ اب ہمارے ماشاء اللہ سے روز بروز سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں تو جائے نئے دیکھنے والے ہیں ان کو کافی زیادہ نالج ہونی جائے رنگ نیک کے مطالق اگر انہوں نے پیرنگ کی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کری تھی کافی ٹائم پہلے رنگ نیک کے مطالق تو آپ لوگ میرے چینل پہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں مگر آج کی ویڈیو تمام نیو ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے ہے اور جن کے پیرز نہیں بن رہے تو ان کے لیے بھی آج کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو اب ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے چلیں گے تو ابھی ہم ذکر یہ کریں گے کہ جن کے پیرز جو ہیں جن کے فیمیل میل کو مار رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کے بعد ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلیں گے کہ پیر ابھی تک کیوں نہیں لگے ہیں کیا وجہ ہے تو فیمیل دیکھیں کیونکہ کافی میرے پاس کمنٹس بھی آ رہے تھے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ آپ ہی ہم کیا کریں کیا ہم پیرنگ جو ہے وہ ختم کر کے دوبارہ سے پیرنگ کر دیں یا فیمیل میں میل میں کوئی فالڈ ہے کیا وجہ ہے تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا کہ میں آپ لوگوں کو میسیجز میں یا کمنٹس میں بتاؤں اس لیے میں نے کمپلیٹلی ویڈیو ہی بنا دی کہ آپ لوگ جو ہے اس میں آرام سے تفصیل سے دیکھ سکیں گے اور آپ لوگوں کے جتنے بھی کوششن آپ کے دماغ میں ہے آپ اس سے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہے ہیں تو وہ سارے سوالوں کے جواب بھی آپ کو اس ویڈیو میں مل سکیں گے ٹھیک ہے تو فیمیل ابھی میل کو کیوں مار رہی ہے تو اس کا بہت سارے ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پیر نہیں بن پاتا پہلا ریزن تو یہ ہے کہ آپ لوگ کافی کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بعد میں ہی ہوتا ہے کہ پیر نئی بن رہا اب ہم کیا کریں تو آپ لوگ جو پیر آپ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ فیمیل کو اور میل کو ایک ساتھ کیج میں چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جہاں جس سائٹ پہ باکس لگا ہوئے میں نے ہمیشہ آپ کو ویڈیو میں یہی چیز سمجھائیے کہ جس طرف باکس لگا ہوا ہے اس طرف آپ لوگ میل کو رکھیں اگر آپ لوگ نیا پیر نا رہے ہیں یا اگر آپ مارکٹ سے بھی خرید رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو یہ کہہ کر دیا ہے کہ یہ بریڈر پیر ہے تو دیکھیں آج کل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسا دور اس ٹیم پر چل رہے ہیں کہ کسی کے اوپر بلیف کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے صحیح ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پیرنگ وہ پہلے بریڈ کر چکا ہے یا نہیں مگر ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں سیٹ کرنا ہے اور کس طرح وہ پیرنگ کر سکتا ہے یہ پیر اگر یہ اگر آپ نے کسی جان پہچاند والوں سے لیا اور آپ کے سامنے وہ بریڈ کرتا وہاں رہا ہے تو ویلنگوڈ ہے آپ جو ہے وہ اس کو کیج میں چھوڑ دیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی بریڈ کرے گا مگر اگر آپ کو اس پیر کے بارے میں کچھ ہسٹری اس کی نہیں نہیں معلوم کہ وہ اس نے پہلے بریڈنگ کری ہے یعنی کری تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے کیج میں جس سائیڈ پہ ہمیں باکس لگانا ہے اس سائیڈ پہ ہمیں میل کو چھوڑنا ہے تقریبا کچھ دن کے لیے تقریبا سات آٹھ دن کے لیے آپ میل کو چھوڑ دیں اور فی میل کو برابر میں رکھیں اس طرح سے آپ ان دونوں کو ایک ہی کیج میں چھوڑ کے برابر برابر میں رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا کیج ہی چاہیے ہو تو ہی آپ اس طرح پیئرنگ کریں گے اگر آپ کے پاس چھوٹے کیج ہیں تو بھی آپ برابر میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کا ریاکشن دیکھیں کیونکہ ابھی جو لوگ ابھی پریشان ہیں ساتھ میں اس بات کبھی ذکر کروں گی کہ اب ہم سٹیپ ٹو کی طرف آتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پریشان ہیں کہ ان کا پیئر پچھلے سال بریڈ کرتا تھا نومبر میں بریڈ کری تھی ابھی بریڈ کیوں نہیں کیے تو دیکھیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اصل بات میں آپ کو بتاؤں تو ابھی رنگ نیک کا سیزن سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ اس وجہ سے بہت پریشان ہیں کہ ہی سیزن گزر نہ جائے رنگ نیک کا اور ہمارا پیئر بریڈنگ نہیں کر رہا تو دیکھیں ابھی بریڈنگ کا سیزن ان کا سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے کیونکہ میرا رنگ نیک کا ایک پیئر تھا اس پیئر نے جو ہے وہ پچھلے سال اکٹوبر میں بریڈ کری تھی ٹھیک ہے اب وہ اکٹوبر تو پچھلا مینہ گزر چکا ہے اکٹوبر کا مگر ابھی نومبر بھی آ گیا اور میرے کوئی بھی جوڑے جو ہیں وہ رنگ نیک کے ابھی تک بریڈ پر نہیں آئے اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن جیسے کہ میں نے بتایا اس کا بہت اثر ہوتا ہے اور بریڈنگ کے حوالے سے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے سردیوں کا تو اس سے پہلے جو ہے الیکزینڈرائن کا آتا ہے تو ابھی تو الیکزینڈرائن کے بھی پیئر جو ہے وہ نہیں لگے ہیں کیونکہ میرا ایک پیئر نومبر میں لگا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی تک اس نے جو ہے وہ بریڈنگ اس کی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اس کی ایگز بھی نہیں آئے تو ابھی تو رنگ نیک کے میں کافی ٹائم ہے ویسے بھی رنگ نیک کا سیزن جو ہے وہ جنوری میں سٹارٹ ہوتا ہے بہت سارے اگر آپ کے پیئرز ایسے ہیں جو پرانی بریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں بہت اچھے جوڑے ہیں تو وہ اکٹوبر نومبر دسمبر میں بریڈ کر دیتے ہیں آؤٹ آف سیزن بھی بریڈ کر دیتے ہیں کہ ان کا سیزن نہیں ہوتا تو وہ اس ٹائم بھی بریڈ کر دیتے ہیں مگر جو رنگ نیک کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے وہ جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے پیک سیزن ان کا فیبری ہے کہ جو پیئرز جنوری میں نہیں لگتے وہ فیبری میں لگتے ہیں مگر ان کا جو سیزن ہے وہ بہت ابھی لانگ ٹائم چلنے والے ہیں کیونکہ مائی میں جا کے ان کا سیزن بلکل اینڈ ہوگا تو ابھی تو کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ ان کو سفر سپریشن دیں اور ان کو چھوڑ دیں اور اگر فیمیل آپ کی جو ہے وہ میل کو مار رہی ہے تو بیچ میں سے پارٹیشن کر دیں اس کے بعد ان کا ریاکشن دیکھیں آپ لوگ جنوری تک کہ ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اگر فیمیل میل میں انٹرسٹ لے رہی اور میل فیمیل میں انٹرسٹ لے رہا تو پھر تو آپ بیچ میں سے نیٹ نکال دیں اور ان کو سپریشن دے کے چھوڑ دیں آپ کا پیئر انشاءاللہ لگ جائے گا بانڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کی سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ جنوری بھی گزر گیا اور فیبری سٹارٹ ہو گیا اور لوگوں کے پیئر سپریڈ پر لگ گئے مگر آپ کی فیمیل اس ٹائم کی میل کو مار رہی ہے اور وہ ایکس ایپ نہیں کر رہی تو پھر آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے ان دونوں کی پیئر رنگ توڑ کر میل کے ساتھ فیمیل دوسری ڈال دینا ہے اور فیمیل کے ساتھ میل دوسرا ڈال دینا ہے کیونکہ رنگ نیک کی فیمیل میں تھوڑا سا یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ اتنی آرام سے میل کو ایکس ایپ نہیں کرتی ہے اگر اس کو میل پسند آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پہ لگے گا یا نہیں لگے گا کم از کم آپ لوگ ایک سال اس کو رکھ کر دیکھیں میں ہمیشہ سے آپ کو یہ بولتی ہوں کہ ایسا نہیں کریں کہ آپ ابھی پیر لے کر آئے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بس فورا بریڈنگ پہ لگ جائے کیونکہ وہ نئی جگہ سے آتا ہے اور وہ کیا پتہ کہ وہ جوڑا ہے بھی یا نہیں جس نے آپ کو سیل کیا کیا پتہ اس نے الگ الگ جوڑا بنا کر اور آپ کو سیل کر کے بریڈنگ کا کہہ کے دیو کہ یہ آپ کا بریڈر پیر ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس چیز کو بھی دیہان میں رکھنا ہے تو اپنے پیر کو اپنے جوڑے کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے کیونکہ وہ نئی جگہ پر آیا ہے تو اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا اگر وہ ایک سال بریڈ نہیں کر رہا اگر آپ نے اس سال پیر خریدا ہے جوڑا خریدا ہے میل فیمیل خریدی ہے تو اگر وہ اس سال بھی بریڈ نہیں کرتا تو کوئی اتنی بڑی ایشو کی بات نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں کہ ان میں کوئی فالٹ ہے آپ اس کو مزید ایک سال اور دیں اگر وہ نیکسٹ ایئر بھی بریڈ نہیں کرتا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے فارمولے وغیرہ دے سکتے ہیں ہمیشہ آپ کو تو آپ ان کی پیرنگ توڑ کر اس کے ساتھ میل دوسرا ڈال دیں اور فیمیل کے ساتھ جو ہے وہ میل دوسرا ڈال دیں ٹھیک ہے اس طرح دونوں کے جو ہے میل فیمیل چینج کر دیں تو آپ کے انشاءاللہ جو ہے پیرنگ ہو جائے گی اور ایک اور بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس گرین رنگ نیک میل ہے اور گرین رنگ نیک ہمارے پاس فیمیل ہے تو ہی ہم دوسرا جو ہے ان کا پیر لگا سکتے ہم کلر میں بھی لگا سکتے ہیں وہ سپلیٹ بریٹ کہلاتی ہے جو ہے میں کمپلیٹ ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ ابھی کچھ دنوں میں شیئر کروں گی اس کا پیر بھی لگ سکتا ہے اس کے چکز بھی انشاءاللہ آئیں گے اس کا سیزن بھی ہوتا جو رنگ نیک سیزن ہوتا ہے جو جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مائی تک رہتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی ڈیٹیل میں آج کی ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئس سکتے ہیں اور پیر کے لیے ایک بات میں اور ساتھ آپ لوگوں کو بولتی جاؤ کہ ان کی ایج پوری ہونی چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ایج بریڈنگ کیلئے کنفرم ہونی چاہیے اس کے علاوہ ان کا میل اور فیمیل ہونے بزار سے خرید رہے تو دھائی سال ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کنفرم ہو کہ یہ میل نہیں ہے یہ فیمیل ہی ہے اور میل پرچیس کر رہے ہیں بریڈنگ کے لئے تو گردن پرستان پوری ریڈ کلر کی کنٹی آنی چاہیے تو ہمیں کنٹی آ جاتی تو میل بریڈ تیار ہوتا ہے اور فیمیل کی ایج جو ہے وہ آنکھوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے جن بریڈنگ سیزن میں سیپریشن دیں اور ان کے کھانے پینے کا خیال کریں جیسے کہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آج کی ویڈیو بہت انٹریسٹی تھی امید ہے آپ لوگوں کو کمپلیٹلی سمجھ میں آگیا ہوگا اور جن کو میری ویڈیو میں کچھ سمجھ میں ملے گا تو کمنٹ کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تھنکس فور وچن می ویڈیو